اگر قیامت کے دن اگر اللہ نے ہمیں اس موضوع پر ہی پکڑ دیا کہ عمر ابو بکرد ایسے تھے نہیں تو تم لوگ ان کی گساکیں کیوں کرتے رہے ہو تو ہم اس پر کیا جواب دے تو ہم کہیں گے آپ کے قرآن میں جو لکھا تھا ہم نے قرآن کی تصدیق کی جب قرآن مجید نے فرما دیا ہے ان کے مضمت میں آئے حبت عمل نازل ہوئی ان کے مضمت میں ہم کہیں گے کہ ہم نے آپ کے قرآن کی تصدیق کی اور یہ ہوئی نہیں سکتا یہ اس طرح کوئی سوال کرے کہ اگر قیامت کے دن پتا چلے کہ اللہ ایک نہیں چاہ رہے قیامت کے دن پتا چلے اللہ کی طلب بیٹیاں بھی ہیں بیویاں بھی ہیں تو اس دن کیا کرو گے تو یہ ہے کسی باتیں نا کہ جو نہ ممکن ہیں ہوئی نہیں سکتی اللہ نے کہہ دیا جب واضح دلائل سے ثابت ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق جانشین اہل بیت اتھار علیہ السلام اس کے دلائل بیشمار ہے ان کے جو برحق خلیفہ ہے وسیعہ ہے ان کے بعد جو برحق بلا فصل امام ہے وہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے جب یہ ثابت ہو گیا ایک جانب سے دوسری جانب سے یہ بھی کہا کہ یہ سیاست کے لیے دنیا کے لیے ان لوگوں نے خلافت امامت پر قبضہ کیا ہے اور ان کے ہم نے اب کی اپنی کتابوں سے ان کے کارنامے ثابت کی ہیں اور پھر تو بیس کے کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی نا کہ پھر یہ کہہ دیں کہ اللہ نے اگر کہہ دیا اللہ کیسے کہہ سکتا بھئی کہ تم نے قرآن کی کیوں مخالفت کیا کہ تم نے قرآن کی کیوں اتباع کیا قرآن کی کیوں تصدیف کیا یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کیوں پہر روی کیا یہ تو ہو نہیں سکتا نا بھائی یہ کہنا بھائی صحیح ہوئی اور ذہر یہ پوچھنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے ہم نے مانا کہ اللہ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے حضرت عبقر عمر عثمان صاحب موجود تھے انہوں نے گساکھیوں بھی کی انہوں نے مطلب آپ کہتے ہیں شرک بھی کیا سارا کچھ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو مطلب خارج کیوں نہ کیا اسلام سے یا ان کا اعلان کیوں نہ کیا کہ یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں نے پڑھی ہے تلاوت کی اپنے نمازوں میں پڑھی صحابہ کو بولا خدوید یم بتایا ہے کہ یہ سب کو پتا کہ اس کے شانے نزول کیا ہے جب یہ لوگ جنگ سے بھاگے تھے سب صاحب ان کو گالی دے رہے تھے کہ یہ جنگ سے بھاگے در ٹوک ہیں اور اس سے دو ہفتے پہلے انہوں نے بیعت کی تھی کہ ہم مریں گے مریں گے مریں گے لیکن ہم وہ بھاگیں گے نہیں تو یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب سب لوگوں کو پتا ہے اتنا واضح طور پر پتا ہے کن کا کردار یہ ایسا ہے انہوں نے ایک لفع بیعت کرتے ہیں کہ ہم بھاگیں گے نہیں قرآن کے آیات موجود ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ وعدہ کرتے ہیں خدوے دیتے ہیں کہ اگر تم جنگ سے بھاگ جاؤ گے یہ گناہ کبیرہ ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے اور پھر یہی بھاگ جاتے ہیں سب کے سامنے پھر پیغمبر نے کیوں خبر نہیں پھر پیغمبر نے خبر دیا نا آپ تاریخ پڑھیں آپ لوگ کیوں تصدیق نہیں کرتے پھر پیغمبر نے بولا ہے اللہ نے بولا ہے وہ باتیں بہت واضح ہیں تعجب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو امتی بھی کہتے ہو داری بھی رکھتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن ان کی اصل سنت چوہے اس کو مانتے نہیں ہیں ان کی اصل بات کو تو مانتے نہیں ہیں یہ کہا کہ نہیں